موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا مرزبان جنید سلیم اور ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کنل قدوس اپنے اہل خانہ گیمرہ چھوٹی موٹی باتیں ڈسکس کرنے کے لیے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جنید صاحب کیسے آپ روزے کیسے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ماشاءاللہ اس مہینے میں تو جس دوست کو بھی ملتے ہیں یہی سن کے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں سارے اور بڑا مزہ آتا ہے پاکستان میں خاص طور پر اگر تھوڑا سا جو بے حصی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں وہ تھوڑا کنٹرول ہو جائیں تو جنید صاحب بڑا احتمام ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اور بڑا جذبہ پایا جاتا ہے روزوں کے جس بے حصی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ذرا کھل کے بتائیں نا معاملہ ہے کیا میرا مطلب ہے جی کہ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں اور ہر گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بلا تندرست اور توانا ہونے کے باوجود روزے سے بھاگتے ہیں یا کوئی ایسے ہی معمولی سا جواز تراش کر کے روزہ نہیں رکھتے میرا خیال ہے کہ اس جدید دور میں اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ صحت کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہے روزہ اس کو اگر تیس دن کی ایک مشق کے طور پر مسلمان کو تفہ دیا گیا ہے تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں صحت کے حوالے سے وہ بھی دیکھنے چاہیے ارکان صاحب ایسے بھی اس دور کی جدت ہے نئی نئی آسائشیں آگئیں ہیں اس کی وجہ سے روزہ ویسے بھی بہت آسان ہو گیا ہے جو آج ایسے ابھی جو ہمارے بزرگ حج کرنے گئے تھے تو وہ بتایا کرتے تھے کہ حج کتنا مشکل اور کس طرح پیدل چلنا اور یہاں سے پھر کراچی اور کراچی سے بحری جہازوں پہ کئی کئی آفتے لگا کے تو وہاں پہنچنا اور بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اسی طرح روزہ جو ہے اب تو میرا خیال ہے کہ بلکل ہی رکھا اور کھولا یہی رہ گیا ہوا ہے اور بیچ میں کوئی مشکل تو ایسی ہوتی نہیں جو چند میندکش لوگ ہیں بیشارے جس نے رکھنا ہے وہ ایٹیں اٹھانے والا بھی رکھ لیتا ہوں اور جس نے نہیں رکھنا اس نے بہن کے گارے اسی لگا کے کمرے میں لیٹ کے بھی نہیں رکھنا یہ تیر غالبن بھائی جانا آپ نے میری طرف چلایا نہیں غالبن نہیں یقینا اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ سمجھ گئے ہیں اچھے آپ کا اشارہ ان کی طرف یہ روزہ نہیں رکھتے آپ کے برادرین نسبت جنید صاحب آپ کو کیا بتائیں کہ کتنا بگاڑ دیا ہے اس عورت نے اسے بھی اور اپنے بیٹے کو بھی کیوں منتے کرتا ہوں کہ خدا رہا ایسے مت کرو چھوٹی سی زندگی ہے اس میں جو نیکیاں سمیٹنے کا موقع اللہ دیتا ہے اسے مس نہ کرو اتنی صحت ہے موصوف کہتے ہیں کہ بھوک برداز نہیں ہوتی بلیڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور صاحب عالم سہری کے وقت اٹھتے نہیں ہیں اگر اٹھانے جائیں تو موصوفہ شور مچا دیتی ہیں کہ ابھی دو گھنٹے بعد پھر اٹھ کے تو آفیس جانا ہے آفیس اس نے کوئی نیا جانا ہے ہم ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے رہے ہیں اور اللہ کے وضل سے ہر مشکل وقت میں بھی روضہ رکھا ہے کبھی نہیں چھوڑا الحمدللہ ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا کچھ حوصلہ کر کے ان کو کہیں اچھے کام کی طرف دکے لو کیا کر رہی ہو آفو تو کیا ہو گیا بھائی میرا مریض آدمی ہے کس چیز کا مریض ہے جی کان پیڑے نکلے ہوئے اسے یا چھپاکی نکلی ہوئی ہے کیا مرض ہے اس ہٹے کٹے کو بتاؤ مجھے جنیت صاحب یہ بھی کرتا ہے کہ ہمارے سامنے سیری ٹکا کے کھاتا ہے کہ میں روضہ رکھوں آج جرور اور موصوب پھر چھپ چھپ کے کھاتے ہیں ہوئے چھپ ہلے رکھتے ہیں جی جی یہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے دوستوں کو افتاری پہ بلایا ہوا تھا اس نے بیچہری نے بڑی محنت کر کے گھر میں دہی بلے فروڈ چارٹ کی وہ سارا کچھ تیار کیا جب سامنے مہمانوں کے رکھا تو دہی بلوں میں بلے تھے ہی نے میں نے کہا ہے بلے کیوں نہیں ڈالے کہتی ہے جی وہ میں بھول گئی ہوں کر رہی ہوں وہ میں نے کہا بھول گئا گئی میں نے خود دیکھا تھا پیالے میں بھرے ہوئے اتنے بھلے بتا نہیں رہی یہاں کے سے خاموش ہے مہمان تو چلے گئے جنید صاحب میں نے اگلے دن سی سی ٹی وی فوٹیج ریوائنڈ کر کے دیکھی موصوب خوشک بھلے کھا رہے تھے وہ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہتا ہے جی اس میں میوے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا اس میں میوے تھے کبر میں کیڑی ہوں گے انہوں نے تمہیں نہیں چھوٹا یا آپ خوشک بھلے کھا گئے کب چائے میں ڈبوکے کھا لے تباکر خانی کی طرح بہت اچھے جنید صاحب یعنی آپ اسے ترغیب دے رہے ہیں گناہ کی یار صبح روزہ رکھا ہے صبح روزہ رکھا ہے سر میں حد ہے اور دیکھو توڑ لیا ہے بھائی جان آپ کو پتا ہے میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا میں نے سہری سواب کے طور پر کی تھی کیوں نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ دی ہوئی ہے کیوں نہیں اس میں روزہ رکھتے گھر کا کام کرنا ہوتا بھائی جان گھر کا کام کیا کرنا ہے خوشک بھلے کھانے جنید صاحب بھگا پھس گیا خلق میں اور یہ علو اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے کمر کے اوپر مکے مارو بھلا نیچے ہو میں تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کے تو ہس ہس کے پہلے تو لوٹ پوٹ ہو گیا کہ یہ ہاتھی نوائے انسان کیا کر رہا ہے خوشک بھلے کھا رہا ہے زیادتی ہے ظلم ہے دہی بھلوں سے بھلا نکالنا اسی طرح ہے جیسے پروگرام سے اینکر نکالنے درانی کیوں اس طرح کی مثال دے رہے ہو وہ اینکر ہے بھی بھلے جیسا دیکھ لیں آپ ہمارے بشوہ کو دہی بنا رہے ہیں میں تو بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے آپ کو معلوم ہے میں تو اسی لیے یہ ٹوپک لے کے آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ بھی یہ ایسے بچوں کو جو یہ چھوٹی چھوٹے جواز تراش کے اتنے قیمتی مہینے کو اتنے پیارے مہینے کو مس کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی بیٹا آپ کس شکر میں روزہ چھوڑ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھ آئی ہے نہیں وہ بھی نہیں آرہی لیکن یہ تو بلکل جوان آدمی ہیں آپ اسی عمر میں روزہ چھوڑنا شروع ہوئی ہیں دیکھو درا بھائی تمہیں نیند پوری نہیں ہوتی تو دوپہر میں ایک دو گھنٹے سو جاؤ خدا کے واسطے ہو سہری کرو اٹھ کے نماز پڑھو پھر تھوڑی دیر سو جاؤ نہیں سویا جاتا سہری سے آدھا گھنٹہ پہلے تک ہمارے جو بچے اور نوجوان ہیں وہ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں تو سہری اٹھانے بہت پڑھ جاتی ہے ان کو سہری کے لئے آپ سہری کی بجائے ویسے اٹھا گئے ہاتھ میں موبائل دے کے بٹھا دیں وہ دن چڑ جائے گا اور ان کا نئی ختم ہوگا چس کا مگر سہری کے لئے نہیں اٹھنا بابا دو بجے تو سوتا ہوں آپ کو پتہ کہ آفیس جلدی جانا ہوتا ہے ہاں جس دن چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار کو اس دن تو میں روزہ رکھتا ہوں جی بہت شکریہ آپ کا آپ ہفتہ اتوار کو روزہ رکھ کے ہم پہ احسان کرتے ہیں مگر پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ دو بجے سوتے کیوں ہیں کس نے کہا ہے دو بجے سونے کو جب معلوم ہے کہ دو ڈائی بجے پھر اٹھنا پڑے کا سہری کے وقت اٹھنا ہے تو آپ ترابی پڑ کے سیدھا کیوں نہیں بستر پہ جاتے ہیں فرض ہے روزہ یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے یہ فرض ہے وہ بیچاری آپ کی بیگم جو ہے بیٹی ہماری وہ بھی تو رکھتی ہے بابا پنکی نے کونسا آفیس جانا ہوتا ہے اوہ یار تم آفیس جا کے کونسا لینٹر ڈال رہے ہوتے ہو وہ گھر میں رہ کے تم سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے جنید صاحب افتاری تیار کرتی ہے سہری تیار کرتی ہے اور میں اس پہ یہ حیران ہوں کہ یار رونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا رات کے ایک بجے کھانا شروع کر دیتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے مجھے روزہ لگے گا ابھی مجھے کھانا دے دو رات ایک بجے سہری شروع کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے جنید صاحب ساری ازان ہو جاتی ہے ہم اسے بقائدہ کھینچ کھینچ کے اٹھاتے ہیں دسترخان سے جیسے کو ملے میں لڑائی ہو جائے تو نہیں چھڑاتے ہیں اس طرح اس کو دسترخان سے چھڑاتے ہیں اور دس وجہ ہی کہنا شروع کر دیتا ہے اسے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے سیادہ کھالی ہے سیمن اپ پیلوں ہاں ہاں ایک دفعہ تو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی اس نے کہا کہ میں تمہیں روزہ نہیں توڑنے دوں گی رکھو کہ تم روزہ ایسا بدنصیب ہے اندر سے دیوار چاٹتے ہوئے ویڈیو بنا کے اپنی باہر بہن کو سنڈ کر رہے ہیں کہتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہوا ایسا جاہل آدمی روزہ تو بڑا افضل ہے قدوس اللہ کے لئے رکھتا ہے انسان لیکن میرا خیال ہے اس کی تربیت بچپن سے ہی کرنی چاہیے بچہ شروع سے روزہ رکھے وہ پھر روزہ رکھتے ہی رہتا ہے اب اس عمر میں جتنا مرضی زور لگا لو زور لگا کہ اس کو گھر سے تو نکال سکتے ہو لیکن روزہ نہیں اس کو رکھا سکتا ترانی بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے باب آپ نے میرے بھائی کی تربیت اچھی نہیں کی بھائی کی نہیں تمہاری بھی نہیں صحیح کی یہ بے وکوفو والی بات پر بزرد ہو جاتی ہو جانے تو کیوں مقابلہ شروع کر دیتی ہو جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ایک غلطی ہے اس کی جب تک اس کو نہیں کہو گی وہ کیسے اس کی اصلاح ہوگی اب بیٹے کے ساتھ لاد پیار کر کے تم اس کی ویادت بگاڑ رہی ہے اب پہ اگر یہ نہ روزہ رکھے گا جرہیت صاحب تو آگے جا کے کہاں اس کو یہ بابا اتنی پرسنیلٹی قدود صاحب کرنا لے ہیں جنگیں لڑی ہوئی انہوں نے بابا بابا برود بیچنا لے بابا دورانی بھائی آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیے کہ وہ اپنے خامد کو اٹھایا کرے روزہ رکھوایا کرے اس کا بھی کچھ فرض ہے بیری ہے اس کی ہاں بیٹا بات تو وہ ٹھیک ہے نہیں پاپا میں کیا کروں میں جب بھی ان کو اٹھاتی ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں سختی سے اٹھایا کرو درتی کیوں ہو اس کے کون سے سکس پیک ہے بیار بات یہ نہیں ہے بات تو ہے کہ فرض کو سمجھ آہا بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ویسے بھی رمضان کے دوران ایک بڑا خوبصورت محول دیکھنے کو ملتا ہے سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے مطلب ایک روپرور قسم کے مناظر ہوتا ہے یہ کون سے آپ اٹھے کٹھے ہو کے روزے چھوڑ رہے ہیں یہ روپرور مناظر سے مجھے یاد آیا جنیت صاحب یہ جو موسوفہ کے لادلے ہیں جے بلوک میں میں گیا ہوا تھا چشتی سے ہمارا دوست ہے اس سے ملنے کے لیے وہاں پہ کوئی راشن تقسیم کر رہا تھا رمضان کے مہینے لائن میں لگا ہوا تھا میں نے بریک لگائی گاڑی ریورس کی تو یہی تھا میں نے بلایا میں نے کہا یہاں کہاں لائن میں لگے ہوئے ایسا چالاک آدمی ہے کہتا جی بل جمع کروانے آیا بل جمع کروانے آیا میں نے کہا یہ تو راشن والی لائن ہے بل کون سا کہتا ہو مجھے غلطی لگی لائن لگی ہوئی تھی میں نے کہا بلی جمع ہو رہا ہو میں نے کہا اچھا بل کانا ہے تو ایسے جیب میں سے نکالا تو شاہ پر نکلے بھائی جان آپ تو ایسے ہی بات بڑھاتے جا رہے ہیں میں تو خالہ زورا نہیں جو اپنے مہلے کی بیوہ اس کے لیے گیا تھا یہ بخواس تم نے وہاں بھی کی تھی جو رید صاحب میں سیدہ باجی زورا کے گھر گیا ہوں میں نے کہا باجی عبدالسلام کو مفت راشن لینے کے لیے کہتے ہیں بھائی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں میرا تو ایک بیٹا جرمنی ہوتا ہے ایک اٹلی ہوتا ہے میں تو خود ہر سال رمضان میں راشن دیتی ہوں پھر مجھے غلط فہمی ہو گئی انہوں نے کہا تھا راشن دینا ہے میں نے سمجھا لینا ہے معصومیت ہے نا ان کی جنیز صاحب اس کی معصومیت نہیں جارہیت ہے آپ یقین کریں ڈھائی کلو مچھی کھا کر اوپر سے ڈھائی کلو دودھ کی جاتا ہے اوپر سے ڈھائی کلو دودھ کی جاتا ہے راشن گیاں میں لینے ایک جوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے نواز شیف صاحب کی حکومت ہے نہیں نہیں ہمارے پاسے ہم پتھر ہی ہیں وہی مشینری ہندوستان نے خرید لیا بھائی جن جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں پوٹینشلز آف پاکستان کا کہ پاکستان میں چھپے ہوئی جو چیزیں ہیں خزانے ہیں کھل کو ایکسپلور کر کے یا پوٹینشل ہے کسی بھی قسم کا اس کو ہم بروے کار لا کے تو ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم خوش گمانی کا شکار ہو جاتے ہو لیکن میں کبھی بھی کوئی بات بغیر آداد و شمار کے سپورٹ کے نہیں کرتا تو پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ جو پوری دنیا میں ماربل کی ٹریڈ ہوتی ہے پتھر جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے اس کی جو ٹریڈ ہوتی ہے تو اس پہ ایک کینیڈین بیزنس میکزین تھا اس کی کوئی رپورٹ کا ایک حصہ کسی نے مجھے بھیجا تو اس میں مطلب شرمندہ کر دینے والے اور حیران کر دینے والے دونوں فیکٹس موجود ہیں مثلا میں نے جب وہ رپورٹ پڑھنی شروع کی تو میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ماربل کی ٹریڈ ہے وہ تریس سٹھ بلین ڈالر تریس سٹھ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور پاکستان کا شمار دنیا میں اس حوالے سے یعنی ماربل پیدا کرنے کے حوالے سے چھٹے نمبر پہ ہے پاکستان ماشاءاللہ اور پاکستان بائیس ملکوں کو یہ پرادکٹس جو ہے یا اپنا جو پتھر ہے ماربل جو ہے یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور خوشکسمتی کی انتہا دیکھیں بھائی جان آپ کہ سو سے زیادہ کی اقسام کا جو تین سو ارب ٹن سے زیادہ کا جو پتھر ہے ماربل جو ہے وہ وطن عزیز میں موجود ہے ماشاءاللہ یہ اپنی ریسرچ ہے نا تمہاری نہیں میری نہیں ہے یہ کینیڈین میکزین بتایا یار انگریہ یہاں دی گالنا سنو اگیو نا تیل دا کہا کہ بات چوئے نا بھی نہیں نکلیا کہ ہاتھ تدراف کے بات یہ ہوتا رہا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے مزاق تو ہمارے سوشل میڈیا نے بنا دیا نا لیکن بہرحال وہ تیل ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اتنے پرسنٹی اس کے چانسز ہوتے ہیں اور ابھی بھی خیر اس میں کئی باتیں اس کا میں پھر کبھی ذکر کروں گا لیکن جب ہم پوٹینشلز آف پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جو پتھر ہے یہ کوئی زمین کے اندر دفن نہیں ہے یہ کوئی اپنے ایکسپلور نہیں کرنا یہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کے پہاڑ ہے یہ پتھر یہ ہے یہ پہاڑ سے تم نے کہا ہے پتھر سے نہیں کہا جب آپ یہ سارے جو آپ نے یہ دیکھ لیے عداد و شمار بھی دیکھ لیے کہ پاکستان پیداوار کے حوالے سے چھٹے نمبر پہ ہے سو سے زیادہ اقسام موجود ہے تین سو ارب ٹن سے زیادہ ماربل موجود ہے اور سب کچھ ہے تو پھر یقین کرو کہ میں وہاں پہ رک گیا میں نے کہا یار کہ پاکستان اس سے کم از کم جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک ارب ڈالر تو ضرور کما رہا ایک ارب ڈالر تو مامول ہی ہے 63 ارب ڈالر میں سے آپ چھٹے نمبر پہ ہے موجود کی اگر دیکھا جائے پتھر کتنا پڑا ہے تو چھٹے نمبر پہ 63 ارب میں سے تو کم از کم آپ کا ایک ارب ڈالر تو ہونا چاہیے بنتا ہے تو ہے کتنا پانچ کروڑ ڈالر پانچ کروڑ ڈالر دا پتھر تے میں رہا لے ایک دجھے نمارندی کام ماندھا اور ہمارے ہمسایا ملک ہندوستان میں جہاں پہ مطلب ہم سے کم پوٹنشل موجود ہے ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ایک بلین ڈالر ہے ہندوستان کی ایکسپورٹ ایک بلین ڈالر ہے پوٹنشل ہم سے کام ہے وہاں پہ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنا پیشے کیوں ہیں کیوں سر ساڑھے رندے اگر وہ کھنڈے نے یہ جڑے گھنٹی پتھر کڑھنڈے نے وہ چارے کمانا پہ کٹ دینے دونوں باتیں کمانے رندے بھی کھنڈے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس مشینری نہیں ہے اور ہم مطلب آج سے سو سال جو پہلے طریقہ کار تھا کہ ہم بلاسٹ کر کے ہم جو ہے یعنی دھماکہ کر کے ہم وہاں سے ماربل آسل کرتے ہیں اب جب ہم دھماکہ کرتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق پچھتر فیصد جو پتھر ہے وہ زائے کرتے ہیں وہ زائے ہو جاتے ہیں وہ زائے ہو جاتے ہیں دنیا میں جو میکسیمم ویسٹیج کی جو ریشو ہے وہ ٹوئنٹی فائیف ٹو تھرٹی پرسنٹ ہے میکسیمم اس سے زیادہ ووڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مناسب مشینری موجود ہے پھر اس کے بعد اس کی تراش خراش آ جاتی ہے آپ نے پتھر حاصل کر لیا اس کے بعد آپ نے تراش اب تم ہندوستان سے موازنہ میں بات کر رہا تھا کہ ہندوستان ایک ارب ڈالر فرق کیا ہے فرق نیت کا ہے فرق پرارٹیز کا ہے مطلب آج سے تقریباً ساڑھے تین سال پہلے چار سال پہلے اٹلی کی گورنمنٹ نے پاکستان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس پتھر کی تراش خراش کے لیے اور پتھر نکالنے کے لیے دونوں ہمارے پاس یوزڈ مشینری پڑی ہوئی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو 30% اگر وہ 100 روپے کی مشینری ہے تو 30 روپے میں آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کسٹوں میں پیسے دے دیجئے گا دینے نے دھڑیاں میں چیئے ہیں سنو لے لیں دے یہ ساڑھے تین سال پہلے کی بات ہے اچھا انہوں نے گاڑییں تو خرید نہیں تھی اس لیے تو کچھ اور چیز لینے کی نہیں پہلے اچھا آگے بتاتا ہوں یہ انہوں نے کہا کہ جی لے لو یہ نواز شیف صاحب کی حکومت نے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس بڑے پیسے ہم پتھر ہی ہیں نو وہی مشینری ہندوستان نے خرید لی ایلو یہ نہیں ہون ہون خرید نہیں اٹیلین گورنمنٹ سے وہی مشینری انہی شرائط پر ہندوستان نے خرید لی جو آج ایک ارب ڈالر پر کھڑا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جتنا بھی پتھر نکالتے ہیں ماربل نکالتے ہیں اس کا صرف پندرہ فیصد ایسا ہے جو ہم فنش کر کے یا تراش خراش کر کے یا کارٹ کے پھر دنیا کو بھیجتے ہیں ورنہ ہم رو میٹیریل کی شکل میں یعنی خام پتھر بھیجتے ہیں اور دنیا اس کی تراش خراش کر کے اس سے چار گناہ چھ گناہ آٹھ گناہ ہمارا کماتی ہے ہمارا بڑا خوبصورت پتھر ہے آنیکس ٹھیک ہے پوری دنیا میں مشہور رہے چائنا ہم سے لیتا ہے کوڑیوں کے مول خریدتا ہے اور پوری دنیا کو بیشتا ہے یہاں سے ہم وہ رو میٹیریل کی شکل میں اٹھا لیتا ہے انہوں رے قدوں اٹلی تھی پھر مشینری پرانی رہے گی پھر سادوں کہے گا ایک ہمارے پاس چھوٹی مشینے ہیں عام طور پر وہ چار بھائی چار کا تو ہم ویسے ہی آدھ پتھر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کر سکے ٹھیک ہے آپ سنا یہ ہے کہ مشینری جو امپورٹ کرے گا اس کو ففٹی پرسنٹ اس کی ڈیوٹی میں کمی کا اعلان متوقع ہے لیکن یہ سے متوقع ہے بقاعدہ اعلان نہیں ہے اور پھر کچھ کرزے بھی دیے جا رہے ہیں مشینری مشینری اتھی کتنے کی ہے چار کرونڈ روپے مشینری وہی جو بار بار رونا روتے ہیں کہ سارے مل کے کر لو آپ کو ہمارے ہاں جتنا ماربل ہے اس کا میرا خیال ستر پچھتر فیصد جو ہے وہ کے پی میں ہے تو آپ کے پی کے مختلف پوائنٹس پہ آپ یہ مشینیں لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پیسہ کما سکتے ہیں لیکن نہیں ہماری پریاریٹیز رہی نہیں ہے اگر پریاریٹی کبھی بنتی ہے تو وہ کھانے بھی رہا شکار گوگا بیچ کے دو مہینہ ڈلو گوگا گوگے کا استعمال ہو سکتا ہے اور ایسیریس نوٹ گوگے کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن پتھر کی تراش خراش کے لیے نہیں ہو سکتا توڑنے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا گوگا یہ کر سکتا ہے کہ جو کرشت پتھر پاؤڈر فرم گوگا جہاں پہ جس پتھر پہ پاؤں مارے گا وہ پھر ٹکڑے نہیں ہوگا وہ کرشت پاؤڈر ہو جائے وہ پاؤڈر جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے جیسے میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے کاؤزمیٹک میں استعمال ہوتا ہے یہ جو تم لوگ یہ لپسٹک لگاتے ہو نیل پالش لگاتے ہو دنیا میں جتنی یا ہم میڈیسن کہاتے ہیں اس میں بیسیکلی یہ کرشت پاؤڈر استعمال ہوتا ہے اس بیس اس کے اندر مختلف چیزیں پڑھتی ہیں تو گوگے کا ہمیں فائدہ ہی یہ ہو سکتا ہے گوگے کی موجودگی کا جو دنیا میں اور باقی مول کے سہولت سے محروم ہے اور ہمیں یہ سستی لیبر پڑے گی کہ گوگا ٹھا 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 پتھر مارتا جائے اور پاؤڈر ہوتا جائے وہ فوران پاؤڈر ہوتا ہے اتہائی باریٹ پاؤڈر پھنسی پھوڑوں کبھی کام آتا ہے فنسی پھوڑوں جو کریمیں بنتی ہیں اس میں بھی یہی پاؤڈر بنتا ہے جو آپ سے پاؤڈر بنایا جائے گا وہ بڑے استعمال بھی آئے گا پھوڑے فنسی آلے آستے ہوتے پر وے ہی خٹک سا بین ناظرین یہاں مجھے لینے ایک جیڈیزی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا شاہ جی اکیلے نکلیں گے یا باقی پارٹی وہ بھی ساتھ لے کے نکلیں گے سب کو ساتھ لے کے جائیں گے اکیلے کیوں نکلنا ہے احتجاج کرنے جانا ہے یا دھئی لینے جانا ہے ناظرین اپوزیشن کی مبینہ تحریک کے بارے میں ان کے آئندہ کے عزائم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن کی اقتوانہ آواز محترم جناب سید خرشید شاہ صاحب سے اسلام علیکم وآلیکم السلام جنیت صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے عزت افضائی کی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کی اپوزیشن کو تو ضرورت نہیں ہے اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ ساری کی ساری جمہوریت کو پسند کرتی ہے بھائی عوام کی چیخیں سن کے اپوزیشن کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو اس لیے عوام کی چیخیں سنتے ہوئے ایک تو ہم عید والے دن نکلیں گے نا وہ تو خیر عید پڑ کے واپس گھر چلے جائیں گے پھر ایک عید کے بعد نکلیں گے اور اس کے بعد پھر گھر نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک اس حکومت سے عوام کی جان نہیں چھوٹ جاتے ہیں سروے سے تحریک کی باتیں اپنی جگہ لیکن میڈیا سے یہ اپوزیشن مل رہا ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے دیکھئے یہ تو باتیں ہیں مختلف لوگوں کی یہ تو سننے میں آ رہی ہیں مگر ایک پیج پہ ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے ابھی تو اپوزیشن والے صرف ایک افتاری میں آئے ہیں تو حکومت کی چیخیں نکل گئیں تو بعد میں ایک پیج میں بھی آ جائیں گے یہ تو تیل نکالنے کی بات کرتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ اتنا تیل نکل آئے گا وزیر آدم صاحب میں نے خود دیکھا ٹی وی کے اوپر اس وقت میں ایسے ہی مور میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے خود دیکھا ہے یہ جو وزیر آدم صاحب ہے میں پہچانتا ہوں ان کو میں گواہ ہوں وہ خود کہہ رہے تھے خود انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ پچاس سال کے لیے تیل نکلنے والا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اراؤنسمنٹ ہو گئی کہ تیل نہیں نکلا ہے بھئی اب تو مزاق بننا شروع ہو گیا ہے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں لوگ مزاق کوڑا رہے ہیں کدھر گیا وہ تیل کو مچھلیوں نے سر پہ لگا لیا ہے یا سمندر میں کچھو کمے تیل پہ چلنا شروع ہو گئے کدھر گیا وہ تیل جو پچاس سال کے لیے نکلنا تھا اتنا تیل اقدم کیسے گائب ہو گیا ویل مچھلیوں تیل پہ کرا لینا ہو گیا یعنی سمندر سے تو تیل نہیں نکلا بگر عوام کا اتنا تیل نکال دیا ہے اس حکومت نے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے جو یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں حکمران ڈیڑھ مہی نہ مزید عوام کا تیل نچوڑیں گے تو سمندر میں سے تیل ختم ہوا ہے عوام میں سے بھی تیل ختم ہو جائے جی شاہ جی میری جلد بھی آئی لی ہے بھائی اگر آئی لی ہے تو کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہو چھپ جاؤ حکومت اس وقت ہر حال میں تیل نکالنا چاہتی ہے یہ نہ ہو کہ تمہیں لے جائیں تیل نکال دیا لیکن شاہ جی اصل میں اگر وہ چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے بہرحال یہ تو آپ نے وہی بات کی ہے جو وزیر آدم نے تیل والی کی ہے اس نے کہا پچاس سال کے لیے تیل نکل رہا ہے ایک منٹ کے لیے نہیں نکلا ادھر آپ نے کہا حسن چھپے نہیں چھپ رہا تو سامنے ہے سب کے چھوڑیں شاہ جی وہ میرا چیزہ لے رہے ہیں یہ نہ بھی بتاؤ تو شکل سے نظر آ رہا ہے بھائی اور کیا تم سے مشورہ لے ظاہر ہے چیزہ ہی لینا ہے میں چیزہ لے رہا ہوں تو شاہ جی کیا لے رہے ہیں بابا ایسے نہ کہو میں تو پیار کرتا ہوں میں نے کبھی ان کا چیزہ لی لیا کیا بات ہے جی اے بھٹو اب پتہ چلائے یہ ہمارا چیزہ لیتا ہے شاہ جی ہے ہوئی کارکن جی جیڑا جی اے بھٹو کہا کہا کہ تے کیک تے ڈائی مار دن دا وہ کیک پر جو وائٹ کریم لگی ہوتی وہ میری کمزوری ہے یہ صرف آپ ہی کی کمزوری نہیں ہے اس وقت تو بائیس کروڑ عوام کی کمزوری بنی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ بیچارے حلقان ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم عید کے بعد عوام کی آواز بن کے باہر نکل رہے ہیں شاہ جی اکیلے نکلیں گے یا باقی پارٹی کو بھی ساتھ لے کے نکلیں گے ناران کا غان ہی رکھنا پڑے گا چونکہ اگر نہر پہ رکھا تو ہر آدمی کو ایک تربوز اور ایک ٹیوب دینی پڑے گے اور ویسے بھی میرا خیال ہے ہم لوگ ناران کا غان جائیں گے حکومت کو نہر میں ڈبوئیں گے شاہ جی ویسے آپ نے تحریک چلانے کا عید کے بعد بزابطہ اعلان نہیں کیا ہو جائے گا اعلان بھی ابھی ذرا تھوڑا سوچ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چونکہ ہمارے اہم پارٹنر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اعلان کر دیا تو پھر افطاریاں رکھ جائیں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سات آٹھ افطاریاں رہتی ہیں وہ کر لیں تو پھر اعلان کریں گے اچھا انہی سات آٹھ اور اجلاس آپ افطاریوں پر رکھیں گے پھر اعلان کریں گے جی ہاں جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ در آپ مشورہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آخری مشورہ جاتی عمرہ لاہور میں ہوگا اور اس میں فائنل آناؤسمنٹ ہو جائے گی چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو جاتی عمرہ کا مشورہ ہوتا ہے اس میں ڈائننگ ٹیبل بڑا وسیع ہوتا ہے اس لیے بات ساری واضح ہو جاتی ہے اچھا ویسے شاہ جی نے بیان خوب دیا شاہ جی نے کہا ہے کہ ہم جب تحریک چلائیں گے تو پورے ملک کو ڈی چوک بنا کے رکھیں دیکھئے ڈی چوک بھی میں اس وقت جذباتی ہو کے کہ گیا تھا ڈی چوک تو یہ بناتے رہے ہیں نا پی ٹی آئی ہم پی چوک بنائیں گے جی ہاں یہ پیپلز پارٹی کا دھرنا ہے ہم انشاءاللہ پی چوک بنائیں گے اور پی چوک میں ایسا دھرنا ہوگا کہ حکبرانوں کی پی نکل جائے گا شاہ جی ویسے یہ ورڈ کپ شروع ہونے والا ہے وہ تو ڈیڑھ مہینہ چلے گا کہیں آپ کا دھرنا فلا بھی نہ ہو جی دیکھو میری بات سنو اب دھرنا تو فائنل ہو چکا ہے آپ لوگ ورڈ کپ آگے پیچھے کروالو دھرنا تو اب فائنل ہو گیا ہے اب تمہارا کیا خیال ہے کہ ڈیڑھ مہینے کے لیے جمہوریت کو مزید روک لیں ویسے بھی شاہ جی ورڈ کپ ہو رہا تو کیا ہے دھرنے میں بڑی سکرینیں لگا لیں گے ادھر ہی بیٹھ کے میں آج دیکھیں گے یہ دیکھو نا درا جن کو پتا ہے دھرنے میں لنچ باکس ملنے ہیں وہ کیسے مشورے دے لیں شاہ جی یا گوگا جی نے پی ایس ایل اچھ کیچ ایک روڑ دے لالچ اچھ بڑی سکرین تے ڈائی مار کے اپنا متھا پڑوا لے آسکر اس کا پھٹا ہوا متھا یاد ہے تمہیں جو سکرین پھٹی ہوگی وہ نہیں یاد اور شاہ جی اتنی سی سکرین پھٹی تھی شاہ جی یا گوگے دا مشورہ دا کوئی مننا اے تڑایڑا نارا سی نا پی پل پال دی دا روٹی کپڑا اور مکان اے نے فیل کر آیا جے نہ آیا جی روٹی پوری ہوئی نہ آیا جا کپڑا پورا آیا نہ آیا جی مکان چے پورا آیا جی اور شاہ جی اس وقت اس کی عمر سے پندرہ برس تھی آج اندازہ لگا لیں آج ما شاہ اللہ کتنے من کا ہو گیا اور شاہ جی تو سی مرنو دفا کرو میں دے پپل پالٹی نو ہدا میں مشورہ دیتا سی اے کپڑا دے مکان نو دفا کرو صرف روٹی پوری کر دے تو انو کوئی نہیں ہلا سکتا یہ نہیں کہا تھا شاہ صاحب اس نے کہا تھا صرف میری روٹی پوری کر دے تو انو کوئی نہیں ہلا سکتا تیری روٹی اگر پوری کر دینا تو تمہیں پھر کوئی نہیں ہلا سکتا آج انگیا مجھے لینی ایک جوڈیسی کومیشل پر ایک جنوبی کوریا میں جب شادی ہوتی ہے نا جی ہاں جی لے جی جس طرح میں نے آپ کو چند مرتبہ مختلف ملکوں کی دلچسپ رسومات سنائی اسی طرح آج میں آپ کو شادی کے حوالے سے تین چر ملکوں کی رسومات سناؤں گا آپ کا ہنسا نکلے گا پہلی دفاع سن رہے ہیں کہ شادی کے نام پہ کسی کی ہاسی بھی نکلتی ہے ہاسی نہیں میں نے ہنسا وہ جو تمہارا روئی نہیں نکل جاتا جنوبی کوریا میں جب شادی ہوتی ہے نا جی تو پریکٹس 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 تو میرا خیال ہے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے کہ پھینٹی کس طرح کھانی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ خواتین نے ملکے یہ رسم بڑھائی ہے وہ دولے کے پیروں کے اوپر اس کے دوستوں سے ڈنڈے مرواتے ہیں تاکہ جب شادی کا اگلا دن ہو تو وہ سوچے کہ یار میرے دوستان میرے بڑھائی آتی کی تھی ہے اوہ دے بعد دوستانو ملنا چھاڑ دے ویتے سے رب بڑھائی رہا ہے اچھا پریکٹس پیر پر ڈنڈے کھانے کی ہوتی ہے پڑھتی سار پی ہے اچھا سر ہو سکتے پاؤں پہ اس لیے مارتے ہوں کہ یہ دوڑ نہ جائے دولے ویسے ترے ست کے جاوان پہلے ویسے تو تم موں سے سمائیدار لگتے ہو مگر گالتوں پھینٹی کھانا لیے اچھا عزیزی پاؤں کے نیچے مارتے ہیں انہیں یا ہے نا بتایا تو ہے کہ پاؤں باندھ کے تو پاؤں کے نیچے مارتے ہیں انہیں اچھا نیچے عزیزی پتا کر لو اس کی شادی ہے یا اس کے پر چوری کا کیس بنا ہوئے یار یہ رسم ہے ان کی تمہیں چاہتا رہے ہیں یہ رسم ہے شادی کی رسم ہے ہاں جی ہاں جی ان کے رسم ہے بقیدہ دولے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کے پیروں کے اوپر سوٹیاں مارتے ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے مشکلات انسان کی بار جاتی ہیں اور ہم لوگ اس لڑکے کو اپنا مشکلات کا سامنا کرنے کی مشکلات برداشت کرنے کی پرینکٹس کرواتے ہیں اچھا میں کہا پھرتے تسی دو تین سال روز جا کے مار رہے ہیں ساکتے ہیں پکیوں اچھا 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 جی آپ آجو کینیا کی طرف اچھا جی گوری صاحب گوری صاحب کینیا میں ایک ایسی رسم ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے بلکہ میری ماں بہنیں جو شو دیکھ رہی ہیں شاید وہ کہیں کہ ٹوٹ پینا یہی کی پوٹھیاں گلہ سے نون لگو ادھر کینیا کے اندر ہے جو دلن ہوتی ہے یہاں پہ تو ہماری بچیاں جو ہیں وہ وچاری ہیر ہٹائل بناتی ہیں اور یہ وہ اور جا کے تو پارلر سے اپنے بال بنو آکے تیار ہوتی ہیں کینیا ایسا بیوکوح ملک ہے جہاں پہ لڑکی جو ہوتی ہے دلن اس کی ٹینڈ کر دی جاتی ہے شادی والے دن اس کی ٹینڈ کر کے اس کے اوپر پیڑ کی چربی اور تیل ملا کے ملا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کا جو باپ ہوتا ہے دلن کا وہ تھپکیاں مارتا ہے پہلے تم نے پیروں پر ڈنڈے مارے وہ بھی چوری کی سزا ٹینڈ کرنا یہ بھی چوری ہے صرف اس لیے اسے اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو نیر نہ لگے اور اس کی ساری جندگی خوش نصیبی کیمرا ہے خوش نصیبی ہے جی ساس بال پکڑی نہیں سکتی اس کے دور اچھا بڑی مئیت ہی آپ کو یہ بات سناوں کہ دلن جو ہے جب وہ ادھر سے رخصت ہوتی ہے جب چوری ٹینڈ کر آکے تو سارے رستے اس کو پیچھے نہیں دیکھنے دیتے وہ کہتے ہیں پیچھے دیکھے گی تو جو بدروہ ہے وہ اس کا پیچھا کریں پیچھے کو دیکھے تو براتیں ٹھونگے مارتے ہیں ٹھونگے مارے دلن کے جو بائی ہوتے ہیں وہ پستولیں پکڑ کے اس کی ٹینڈ کی فائیت کریں واقع کرو یار اس کو ٹھونگے پر بھائی لہ جی وقت دلہ ہنچ ہے وہ پیچھے نہیں دیکھتی گھر پہنچ جاتی ہے بغیر پیچھے دیکھیں اچھا اس کے بعد اگلی ہنچی سون لو دو دن کے لیے دلہ کار سے داؤڑ جاتا ہے جی ہاں اسے گھر نہیں گسنے دیا جاتا ہے تیسرے دن دوبارہ اس کے سر پہ اس طرح پھیرتے ہیں سسرال والے اور پھر وہ آتا ہے داران اس کی ازدواجی جندگی شروع بھائی جان کنجی دولن دیکھ کے کون دو دن گھر دستا ہے دیکھو نا جرا وہ تمہیں خود ہی باغ جائے امانس میں تو اتنا حران ہوا میں کہا رہے کینیاں لے کے ہو جب لوگ نہیں جاگے انہوں پہ بھوری کلو ہی پوچھا میں نے تو ہی نہیں فضول رسومات کی وجہ سے کینیاں چھوڑ دیا تھا ان رسومات کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا آپ نے وہ سسرال بھلوں نے لکھا ہوا دکھایا یہ دو دن نے گھر سے لکھا ہوا دو سال لکھا ہوا دو سال میں آپ نے گھو گا یار گھوری تو اچھا آدمی ہے یہ تو کہتا رہا جو دولن دی چینڈ نہ کرو میری گھر وہ نے گیا دولن دی چینڈ کرانگے تو صرف دولا ڈار دا رہے گا تیری کی تھی تھی سارا ملہ ڈار دا رہے گا رازین یہ تا آج کا اس میں آل اور آج کی پتے کی بات یہ کہ وقت نکال کے اپنوں سے بات کرتے رہا کریں جب وقت نہ رہا تو اپنوں کا کیا کریں گے جب اپنے نہ رہے تو وقت کا کیا کریں گے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ